آج کی میری ویڈیو آپ کے بہت سے پیسے بچانے والی ہے اور ہم زیرو کاؤسٹ کے ساتھ ایک پرانی سی ٹی شرٹ سے تین ڈی آئی وائی بنانے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں تو پوری ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھے گا سکپ مت کیجئے گا اور شرٹ کے کسی بھی حصے کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ استعمال میں لے کے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپتسام کرییٹیف پاور میں آپ کو خوش آمدید ہے ویلکم ٹو مائی چینل ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں میرے پاس یہ جو ٹی شرٹ ہے وہ کولر والی ہے اور کولر کے بغیر نہیں ہے کولر کے ساتھ یہ فرنٹ پہ ایک پٹی بھی لگی ہوئی ہے اور نیچے پچھ ایکسٹرا دو تین ہلکے سے داگ بھی لگے ہوئے ہیں اور اب ہم نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ ان داگوں کو اور پٹی کو اور اس کے کولر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی شرٹ کی کٹنگ کرنی ہے شرٹ کا کپڑا کافی لچکدار اور اچھے سٹاپ کا ہے تو یہ داگ آپ کو نظر آ ہی رہے ہوں گے ہم نے ان داگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جبکہ اس کی الٹی سائٹ پر ہمیں کوئی داگ نظر نہیں آرہا ہم ایک ڈی آئی وائے میں اس کی الٹی سائٹ کا استعمال کریں گے اور دو میں ہم اس کی سیدھی سائٹ کا استعمال کریں گے اس کے بٹن کو میں نے الگ کر لیتی ہوں اس طریقے سے کینچی سے آپ بٹن اس کے الگ کر لیں اور بٹن آپ کے کسی بھی کرتے میں یا کمیز میں بات میں استعمال میں آ جائیں گے تو اس کو میں نے سیپرٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے سٹارٹ میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شرٹ کی فرنٹ سائٹ پر کچھ تھوڑے سے داگ لگے ہوئے ہیں تو شرٹ کا اندر والا اور باہر والا حصہ دونوں ایک جیسے ہیں تو ایک ڈیا وائے کے لیے ہم اس کا اندر والا جو حصہ ہے وہ استعمال کریں گے تو شرٹ کو میں نے الٹا کر لیا ہے اور الٹا کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کی تمام سلوٹیں نکال کر اس کو اچھی طرح سے ٹیبل پر بچھا لیا ہے ٹیبل پر بچھانے کے بعد ہم اس کو سیدھا کریں گے اور ایک میں نے دیچکی کا ڈھکن لیا ہے میرے پاس یہ ڈھکن پانچ کیجی والی دیچکی کا ہے تو ہم یہ لے چکے ہیں لینے کے بعد میں نے پھر تین انچ ایکسٹرا ہٹا کے اس کا مار کر دیا ہے اور مار کرنے کے بعد میں نے اس کو سیزر کی مدد سے بلکل پرفیکٹ گلائی میں اس کو کٹ لیا ہے ڈھکن کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی گلائی بہت زیادہ پرفیکٹ کرتی ہے اور سیم اسی طریقے سے ہی کرتی ہے اگر آپ گلائی کو ایک جیسا مارک نہیں کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ اینٹی ٹیپ کی مدد بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے ساتھ ہی دیکھیں پرفیکٹ گلائی کو کٹا ہے блиکل دیکھیں سیم کئی سے بھی اس کا خول نہ تو ٹیڑا ہے اور نہ ہی کئی سے دبا ہوا ہے اب میں نے اس کو تین طرف آسلائی لگا لی ہے اور ایک سید پہ میں نے چھہ انچ جو ہے اس کو کھلا ہی رہنے دیا ہے اب میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی گھر میں فالتو پیس وغیرہ کپڑے یا کسی قسم کے کچھ غلاف وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ تمام میں نے اس کے اندر فل کر دیا ہیں اور فل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اپنے طریقے سے اس کو مارک کر لیا ہے اور آسن کا نشان لگا لیا ہے اور نیچے سے ہم نے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر رہی ہے ابھی مووی میں بتایا ہوئے طریقے سے اس طرح کٹنگ کریں ایک سائٹ سے ہم نے جو گول رنگ کٹا تھا تو دوسری سائٹ سے میں نے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کرنا شروع کر دی ہے تو یہ حصہ میرے پاس ایک حصہ کا آیا ہے جس طرح ہم اپنی شارٹ بنائیں گے تو یہ صرف ایک حصہ ہے جو ہم نے اتارا ہے اب دوسرا حصہ ہم کیسے نکالیں گے تو یہ جو پٹی ہے پٹی کو میں نے بٹن اتار دیا تھے اس کو ہم سیدھا سلائل لگاتے ہوئے اوپر سے بھی سلائل لگا کر بند کر دیں گے تھوڑی سی معذرت چاہتی ہوں لائٹ جانے کی وجہ سے ہلکی سی روشنی میں کمی آگئی ہے لیکن میں نے آپ کو پورا طریقے سے کوئی سٹیپ بھی مس نہیں کیا تاپ کو آپ کو ہر جس کی سماج آسکے اب میں نے پہلے والے حصے کو دوسرے والے حصے کے اوپر رکھتے ہوئے سیم اسی ہی کٹنگ میں کٹ لیا ہے پہلے میں نے اس سلائل کو کٹا ہوئے اور پھر بعد میں آسن کی سلائل کو کٹتے ہوئے میں نے اوپر نفع کی سلائل کو بھی اسی طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے جو ایکسٹرا پیس ہمارے بچیں گے وہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ یہ بھی ہمارے کام آئیں گے وہ کس طریقے سے کام آئیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں میرے پاس یہ دو حصے آگئے ہیں ایک حصہ یہ ہے اور دوسرہ حصہ اس کے ساتھ ہے تو اس طریقے سے ہم اس کی پہلے آسن کی سلائل لگائیں گے اور نیچے سے ایک سائیڈ ہماری مڑی ہوئی ہے تو دوسری سلائل کو بھی ہم مور کر اس کی سٹرچنگ کر لیں گے اور یہ جو بچے ہوئے پیس ہیں جو ہم نے پہلے اپنا کشن تیار کیا تھا یہ بچے ہوئے پیس بھی مزید اور فیلنگ کرتے ہوئے ہم اس پیٹ کے اندر ڈال دیں گے اور اس طریقے سے ہمارا پیٹ دیکھیں کتنا زبردست سا فیل ہو کر تیار ہو چکا ہے اب اس پیٹ کے جو یہ کھلے والا حصہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے سینگے اس کو دونوں سائیڈوں پر خلقہ سا مورتے ہوئے بلکل بریق بریق سوئی کی مدد سے ٹانکیں لگاتے جائیں گے اس طریقے سے گم ٹانکیں لگنے کی وجہ سے یہ ہمارا جو اس سائیڈ کا کھلا والا موہ ہے یہ سی آرام سے سل جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس پر سلائی مشین کی مدد سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں لیکن کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے تو سلائی لگانا تھوڑا میرے لئے مشکل ہو گیا ہے میں آگئی ہوں اپنے آوڈر ایریا میں تاکہ میں آپ کو واضح اس کا طریقہ کا سمجھا سکوں تو نشان کی مدد سے پہلے پلس کا نشان بنائیں اور پھر مٹیپلائی کا نشان بنائیں اس طریقے سے سینٹر اس کا میں نے نکال دیا ہے اور نشان بھی میں نے لگا دیا ہے جو دھاگا میں لے رہی ہوں یہ تھریڈ اکثر صوفوں کی پوشش میں یوز ہوتا ہے اور یہ تھوڑی پلسٹر کی امیزش میں تھوڑا موٹا تھریڈ بنا ہوتا ہے تو آپ یہی لیں کیونکہ ہم نے اس پر ہلکی سی فورس لگا کر اس کو تھوڑا کھینچنا بھی ہے اگر ہم دوسرا دھاگا لیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو اس طریقے سے میں نے نیچے سے گزارتے ہوئے اس کو تھوڑی سی گرہ لگا لیا ہے اور گلہ لگانے کے بعد میں نے تھوڑا دھاگا نیچے ایکسٹر چھوڑا ہے اب میں نے اس کے اوپر ایک سٹون لگایا ہے سٹون میں نے سینٹر میں لگایا ہے اور نیچے سے میں نے اس کو گرا دے کر اچھے طریقے سے کھینچ لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا ڈاؤن کی طرف ہو جائے تو اس طریقے سے میرا سینٹر نکل آیا ہے دوبارہ میں نے دھاگے کو اوپر کی طرف نکال کر دوبارہ اس کو پکا کیا ہے دوبارہ سے سٹون کی طرف نیچے ڈاؤن کرتے ہوئے اسی طریقے سے ہمیں جو لائنیں لگائی ہیں اور اسی کو ہی مدنظر رکھتے ہوئے اپنے تمام دھاگے کی ہم اس طریقے سے ایمراڈری کریں گے اور اس طریقے سے اس خوبصورت سے فلاور کی جو پیٹلز ہیں وہ بنتی چلی جائیں گی آپ اس کے ساتھ اس کو موڑ کر اس طریقے سے نیچے لیائیں نیچے سے لاتے ہوئے دوبارہ اس کو سوئی کو اندر لے کے جائیں یاد رہے جو سوئی ہے آپ کی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جو لہاف کی سوئی ہے جسے ہم لہاف وغیرہ سیتے ہیں وہی سوئی آپ لیں اور اسی کی مدد سے ہی آپ اس کشن کے اوپر ورکنگ کریں اس طریقے سے نیچے بھی ہم لاکر اس کی گرہ کو مضبوط کرتے جائیں گے کیونکہ ہم نے نیچے دھاگہ چھوڑا ہوا ہے اور اسی دھاگے کے ساتھ ہی گرہ کو مضبوطی سے بانتے جائیں گے دوبارہ سے نیچے ڈال لیں گے اور پھر اوپر نکالتے ہوئے دوبارہ سے اپنے فلاور کی اسی سکیچنگ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم پورے فلاور کو اسی طریقے سے ہم کور کر لیں گے کور کرنے کے بعد میں نے اینڈ پہ دوبارہ سے سوئی کو نکال دیا ہے اور نیچے جو ہم نے سٹون نہیں لگایا تھا تو نیچے والے کا بھی سینٹر دیکھتے ہوئے ہم نیچے بھی اس کے سٹون کو لگا دیں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا فلاور بڑا اچھا بنے گا اور مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت بنے گا میں نے پچھلی ویڈیو فولی آٹو کومیٹک مشین کی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی مجھے بہت اچھے اچھے کومنٹز آئے اور ان میں سب سے اچھا جو کومنٹ تھا وہ تھا چودری بشیر صاحب کا تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کی طرف سے ہمیں پیار ہوتا ہے جو کہ ہمیں مزید اور زیادہ اچھی اچھی ویڈیو بنانے کی موٹیویشن دیتا ہے تو پلیز اپنے پیار میں کمی مت کیجئے گا اس طریقے سے دیکھیں ہمارا فلور کشن کتنا زبردست سا سوفٹ سا تیار ہو چکا ہے آپ چاہے تو اگر تھوڑا بڑا بنائیں تو اس کو اپنی فلور کشن پر طور پر یوز کر سکتے ہیں یا اپنی سیٹی یا سوفا کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اور جو ہمارا کپڑا ہم نے پہلے شورٹس کے لیے کٹا ہے تو شورٹس کی کٹنگ میں میں نے سائیڈوں سے سلائل لگا کر اور اوپر میں نے لاسٹک دار کا تیار کر دیا میں امید کرتی ہوں کہ میرے یہ ڈی آئے آپ کو پسند آئے ہوں گے تو دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ